ماشاءاللہ جی سابی کٹھے ہو چکے ہو ماشاءاللہ جی واؤو یہ سرپریش پاک رکھا ہوا تھا ہم نے تو آجا آجا ادھر آجا ہاں جی سیڈ پہ ہو جاؤ جو لیتا ہے وہ ادھر آجا ہے آگے دے دو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پہنچنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جیتا ہے واریکم السلام ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہاستے اور مسکرات رہو بھلکترہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو ویلوگ بھی ہمارا شروع ہو چکا ہے ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میری تمام بھائیوں سے چھوٹی سیلکس ہوتی ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پیارے پیارے کومنٹس کریں تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرح آج آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ تو ابراہیم کے پاپا جو ہے وہ کسی کام پر چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آج تو کام میرا تو کوئی نہیں ہے تو اپنا گھر کا کام بغیرہ جو ہے وہ آپ کرے تو مجھے تھوڑا سا کام ہے ڈیپے میں وہیں جا رہا ہوں تو وہ وہیں چلے گئے ہیں تو میں نے کہا جتنا میرا گھر کا کام ہے مکمل وہ میں کر لوں ریڈی کر لوں تو پھر اس کے بعد جو ہے باقی جیسے بھی کام کاج ہوتا ہوگا وہ تو کرتی رہوں گی اور یہاں پر پرندے جو ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اپنے گوصلے میں بیٹھ گئے اور یہ بھی اپنے گوصلے میں بیٹھ گئے اور یہ والے جو ہیں یہ بھی اپنے گوصلے میں بیٹھ گئے صرف یہ جو ہے نا چھوٹے والے یہ باہر بیٹھے ہیں باقی کے کوئی بھی نہیں ہے سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں گس گئے اور پانی خوراک جو ہے وہ بھی آپ کے بھائی نے نیو کر دیا ہے ان کا تو موسم بھی آج بلکل پیارا ہے اور دھوپ بھی کافی ساری جو ہے نا اچھی خاصی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے تو ہوا بلکل بھی نہیں ہے بہترین موسم جو ہے نا نہ گرمی ہے اور نہ ہی سرتی ہے بہترین موسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے ابراہیم کو نہ لا کے کپڑے وغیرہ جو ہے ان کے چینج کرا دی ہیں اور وہ کھلنے کے لیے چلا گیا ہے تو میں نے کہا کہ مشین کو دیکھ لوں کہ چابی ختم نہ ہو گئی ہو تو ابھی یہاں پر آئی ہوں تو مشین کی چابی ختم ہو گئی تھی تو چابی جو ہے میں نے دوبارہ سے لگا لیا تو اب جو ہے نا چلتی ہوں اور حاجرہ بھی سکول سے واپس آگئی ہیں حاجرہ آپ بھی آگئی ہو سکول سے ہاں جی ہاں جی تو آپ نے اپنے کپڑے چینج کر لو تو پھر جو ہے نا باد میں کھیلتی رہنا ٹھیک ہے میں بھی ابھی چلتی ہوں کیونکہ دن کے بارہ باج رہے ہیں تو بارہ بجے حاجرہ جو ہے نا وہ سکول سے واپس آ جاتی ہے تو وہ ابھی ابھی آئی ہے تو میں نے کہا اپنی وردی چینج کر لو اور ابراہیم کو نہلایا جیسے کہ یہ شلوار جو ہے نا یہ گیلی ہے اس کو لے کر چلتی ہوں وہاں پر رکھ دیتی ہوں اور گاڑی بھی آ رہی ہے کیونکہ شور کرتی ہے بہت زیادہ تو سمجھ آواز نہیں آتی ابھی جی یہاں پر آپ کے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ کام جو ہے کرنے والے تھے میں سلائی کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ وہی نا کر لو تو یہ رضائیاں جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا سہبہ بھا بھی دے کر گئی تھی یہ پانچ رضائیاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو سلائی لگا لے اور ہم نے جو ہے نا اس کو بنانا ہے تو میں نے کہا آج لپائی والا کام تو نہیں ہے تو کیوں نہ آج اس کو نا سلائی مکمل کر کے سہبہ بھا بھی کو دے دیتی ہوں اور پھر بعد میں جیسے بھی ہوگا پھر لپائی کرنا شروع ہو جاؤں گی تو پھر جو ہے نا یہ رکھی رہیں گی جیسے کہ سردیاں آگئے ہیں ہر کوئی جو ہے نا رضائیاں نکال لیا ہے اور پہنتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہ رضائیاں بنا کے پھر جو ہے نا بچوں کو دوں گی تو پھر وہ پہنے گئے تو اس لیے نا میں نے مشین آخری چابی جو ہے وہ میں نے لگا لیا ہے میں نے کہا سلائی بھی ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی اور کپڑے بھی دولائی کرتی رہوں گی تو اس لیے یہاں پر مشین پہ میں نے نلکی بغیرہ لگا لیا ہے فیٹ کر لیا ہے اور یہ میرا تری سچا اس کے اوپا جائے سچ بغیرہ وہ بھی میں نے لگا لیا ہے اور ابھی شروع کرتی ہوں یہ رضائیوں کی سلائی ابھی جی ایک پورت میں نے نکال لیا تھا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا اور دوسرا جو ہے نا یہی آخری پورتا کپڑوں کا جو میرے نکال لیا ہے تو اس کو بھولائی کر رہیوں بھولائی کرنے کے بعد اس کو داغ دوں گی س detecting کے لئے اور ساتھ کے ساتھ رضائیوں بھی سلائی کر رہی تھی اور دو رضائیوں جو ہیں وہ میں نے سلائی کر رہی ہیں ابھی تین جو ہیں نا مورہتی ہیں پانچ رضائیاں تھے تو میں نے کہا کہ یہ جو ہیں نا کپڑے دھو پہ ان کو اس کوانے کے لئے کھراؤ دوں گی تو پھر بعد میں باقی اتنی بچی پڑی ہیں تو وہ سلائی کرتی رہوں کیونکہ کبھی تھوڑی دیر بیٹھتی تھی پھر واپس آ جاتی تھی مچین کی میں کہتا تھا کہ چابی نہ ختم ہو گئی ہو تو پھر ایسے اٹھنا بیٹھنا بھر کا کام بھی کرنا اور وہاں پر سلائی بھی کرنا تو اس لیے دو سلائی ہوئے تین رکھتی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ جلدی سے اس کو ختم کرلوں تو ان سے یہ کام فتم ہو جائے گا پھر سکون سے جو بیٹھ کے سلائی کروں گی تو انشاءاللہ سلائی ہو جائے گی تو باقی بھی جیسے بھی بان پائے گا بھی لوگ آپ کے ساتھ سیئر کروں گے اور آج ایک بات اور کیونکہ آج بہت ہی بڑا سرپرائز دینے والی ہوں آپ خب کو تو ویڈیو کو جائے نا بلکل سپیکنی کرنی ویڈیو کو پھول بات کرنا ہے آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی مزددار ہونے والی ہے جیسے آپ نے ہمارے دوسرے چینل پر دیکھا ہے آپ کے بھائی نے سب کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور باقی کا جو سرپرائز ہے نا وہ میں نادیا ویلیج پور پر آپ کو دکھاؤں گی اور شام کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کون سا سرپرائز میں آپ کو دینے والی ہو اور سرپرائز جو ہے وہ کیا ہے ماشاءاللہ جی ابھی نادیا جو ہے وہ کر رہی ہے جی سین کے تھوڑی بہتی صف آئی کیونکہ جو سرپرائز ہے نا وہ ہے نادیا ویلیج فوڈ کا اس لیے میں نے کیمرہ جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے میں نے کہا کہ نادیا ویلیج فوڈ کی جو ہے ویڈیو آج ہم نے بنانی ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا جیسے بھی آئیں گے سب لوگ پھر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ نے جو ہے مکمل ویڈیو آج کرنی ہے ویڈیو بالکل نہیں سپیک کرنی کیونکہ نادیا ویلیج فوڈ پہ بڑے بڑے سرپرائز آئے ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت ہی بڑے بڑے سرپرائز ہیں جو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ابھی میں جنتی سے جھاڑوں اگر آسان پہ لگا لوں اور بھائی بھا بھیاں صاحب جو ہے نا یہاں پہ آنے والے ہیں تو آپ کو سرپرائز دکھاتے ہیں ہاں جی ادھر کھڑا ہے ابراہیم خانہ دل بر جانا کیا کر رہے ہو ابراہیم خانہ دل بر جانا کیا کر رہے ہو ہاں کیا کر رہے ہو کھیل کھیل رہے ہو ہاں ادھر نلکے پہ کھڑے ہو کے کھیلتے ہو نہیں ادھر کھیلا کرو یہ دیکھے کیسا پیارا پیارا سین ہے کیسا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہے ہاں واو واو سلام دعا کر لو ازالیکم کیا رہے ہیں میں کوئی ٹھیک ہوگی ہے باکھ میں ازالیکم کیا رہے ہیں ازالیکم کیا رہے ہیں ماشااللہ جی لگا لیا جھاڑو صفائی وغیرہ مکمل میں نے کر لیا ہے اوکے کر لیا ہے ہاں جی ماشااللہ ماشااللہ سب آنے والے ہیں ایستا ایستا تو جیسے ہی کٹھے ہوں گے ماشااللہ ماشااللہ آنے سٹارٹ ہو چکے ہیں جی بہت بڑے سرپرائز کے لئے یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں نوید بھائی بھی آ چکے ہیں اور یہ سلطان بھی آ چکا ہے بچے وغیرہ بھی آستے آستے جو ہیں وہ آ چکے ہیں میں پہلے پہلے بننے والے سب سے پہلے آ جاتا ہوں ہاں صحیح ہے بندہ وہ ہی اچھا ہے جو ابراہیم وسیم ایسے نہیں کروں مٹی اکھڑ جائے گی تو جو پہلے پہلے آ جائے سب سے پہلے وہ تو نہیں اچھا یار وہ کہتے ہیں جب جمعہ نمازہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دھائی بجے جمعہ ہوتے ہیں دھائی بجے ہی پہنچے گے دھائی بجے جمعہ ہوتے ہیں دھائی بجے جمعہ ہوتے ہیں وہ پہلے جو باتیں ہو رہے ہوتے ہیں اللہ نبی کے نام کی وہ کون سنے گا یہی بات آپ کی دو فرد پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں تو پہلے جائے کرو جہاں بھی جاؤ جہاں بھی جاؤ پہلے جاؤ یعنی کے جو ٹیم بھی انہوں نے دیا ہے اس سے دس میٹ پندر منٹ پہلے پہلے جاؤ پہلے جاؤ ہماری بات نہیں ہے باتیں بھی سنو بیٹھ کے پھر جمعہ آدھا کرو اس لئے آپ جہاں سرپریز میں پہلے بھلے آگے ہوں مطلب ابھی ہم باتیں کریں گے پہلے بات میں تھا وہ ملے نہیں ملے گا بات میں جو ملے گا وہ ملے گا صحیح ہو گیا آپ آگے ہیں باتشیت کر لیا ہے آپ سے اور بچے بھی ہیں ماشاءاللہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ہمیں نے سارے گنتی بڑے چھوٹے کر لیا ہے اب جو بچے بھی ہیں ہمارے گھر میں وہ سب کو بلا کر لیا ابھی یہ کام ہے بڑے بھی ساتھ ہی سے بچے ہیں بڑے بھی ساتھ ہیں سب ہاں جی چلو میں دیکھ کے آتا ہوں میں دیکھ کے آتا ہوں نہیں نہیں آپ نہیں دیکھو جو بھی سرپریز ہے وہ کوئی کہ وہ سرپریز ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ بڑے بچے یار اتنا حیث ہی ہوگا سب کچھ ہے الحمدللہ بات سنیں وہ ہم نے اندازہ لگایا ہوا ہے ہم نے اس لئے کہا ہے کہ بچے بڑے سب یہاں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پہنچنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں جی سب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ والیکم السلام ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے مالیکم السلام اور بھابی کیسے ہو تبیت کیسے ہو اللہ پہنک شکر ہے بچے کیسے ہیں وہ بچے ہیں صرف ٹھیک ہیں بچے ہیں بھائی نہیں ہیں وہ کام سے گئے ہوئے ہیں وہ شام تک پہنچے گئے شام تک انشاءاللہ پہنچے گئے شام تک انشاءاللہ چلو سہی ہے جی ماشاءاللہ ادھر سے بھی بچے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں امی ابو سو رہے تھے امی کو بخارہ آیا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے سب سے جب علیہ امی اور ابو کے طبیعہ خراب تھی اور امی کی بھی خراب ہے چلو ان کے لئے پیر بھیجوا دیتے ہیں والیکم السلام لمبادار بھی پہنچ چکا ہے جی ماشاءاللہ اسلام علیکم کیا حال ہے ماشاءاللہ ساتھ سب کو لے آئے ہو میں نے بولا ممبردار کی زبادہ دست انٹر ویسے رات دست مجھے تک جہاں ہوتا ہے ویسے ممبردار میرے ساتھ ہی ہوتا ہے والیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ والیکم السلام والیکم السلام والیکم السلام الحمدلہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں والیکم السلام آمین آمین آج سرپرائز آئے بہت بہت بڑے بڑے سرپرائز ہیں آج بہت بڑا سرپرائز آئے جو آپ کو جو ملنے والا ہے انشاءاللہ جو ہم کو بے سبری کا انتظار تھا ہاں ہاں ہم کو بے سبری سے انتظار تھا ہاں جی آپ کو بھی انتظار تھا اور مجھے آپ سے بھی زیادہ انتظار تھا ہاں جی لیکن جب سرپرائز بتائیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے سرپرائز سرپرائز تھا ہاں جی یہ سب ننے منے بچے وغیرہ جو ماشاءاللہ یہ بھی انتظار کر رہی ہیں اور باقی امی اور ابو کے پیغام آگیا ہے ابو کی طبیعت صحیح نہیں تھی امی کو بھی بخار ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہی مٹھائی جو ہے بھیج دینا تو ابھی ان کی مٹھائی جو ہے بھیج دیں گے ادھر باقی جو ہے ادھر کیونکہ مٹھائی کے لیے بلایا ہے ساب کو مٹھائی جو ہے کھلانی ہے اور اس کے بعد جائے یہ مٹھائی کس چیز کے کھلانی ہے یہ تو میں انت میں ہی بتاؤں گا نا بھائی بچوں سے پوچھ لو بچوں سے پوچھ لو مٹھائی تو وہ تمہیں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مٹھائی لیکن سر پریز کس چیز کی ہے وہ تو بچوں کو بھی آپ بڑوں کو بھی کسی کو پتا نہیں آگا لے پہ کی نہیں ہے جس کو پتا ہے وہ بتائے نا جس کو نہیں پتا وہ بے شک بتا تو ماشاءاللہ جی ساب جو ہیں پہنچ چکے ابھی مہی و دن بھائی نہیں آئے وہ پانی لگا کے بیٹھے ہیں کہتا ہے آ رہا ہوں پتا نہیں آ جاؤ بھائیو آج نا ہے گیم کرتا ہوں میں آپ نے سننی ضرور ہے بچوں کو یہ دکھائیں ان سے کریں گے سوال سوال بہت ہی آسان ہے اگر زینب نور ادین کا نام بتا دیتی ہے تو پھر اس کو مٹھائی ملے گی چلو نور ادین کا نام بتاؤ بتاؤ نور ادین کا نام زینب ان کا کیا نام ہے بہت ہی آسان ہے صحیح بتایا ہے اب ہاجرہ سے خوچتا ہوں ہاجرہ مجھے بختاور کا نام بتاؤ بختاور اچھا چلے ایک اور سوال کرتا ہوں بی بی سے سوال کرتا ہوں بی 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 کا نام بتاؤ بی 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 بلا کرتا ہے سوال بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ تو پہلے ان کو بتا نہیں ہے وہ کافی دیر کھڑی رہی ہے سوال بہت قیمتی ہے اہم پوچھ رہا ہے نا اسلام بھائی کے نام بھی اس کا بتا دیتے ہیں اور پھر پھر ایک اور سوال کرتا ہوں میں بچوں میں سے ہاں جی ہو چویس میں کروں گا پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھو بکار ادھر آو دیکھا مجھے بتاؤ کہ اس مٹھی میں ایک منٹ اگر آپ مجھے یہ بتا دو کہ اس مٹھی میں کتنے پیسے ہیں تو سارے دس کے دس پیسے تجھے دے دوں گا بتا دو ہے ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے مائیو دن بھائی بھی پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اور انتظار جو ہے وہ نہیں کرتے ابھی جو ہے پھر مٹھائی کھلاتے ہیں آپ نے مٹھائی لے آئیں پھر مٹھائی کھلاتے ہیں پھر اس کے بعد سرپریز اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ جی صاحب بھی کٹھے ہو چکے ہو ماشاءاللہ جی واو یہ سرپریز پاک رکھا ہوا تھا آپ نے تو یہ مٹھائی جو ہے بسم اللہ کر کے ایسے سیدھے حسنہ ایسے شروع کر دیں صاحب کو دیتی جائیں آپ کیوں اندر چھپ کے بیٹھے ہیں وہ تو تھامنل میں بھی نہیں آئے تھامنل میں نہیں آئے ویڈیو میں تو آگیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی اب ادھر سے بسم اللہ کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں بیس والا ہوتا ہے نہیں یہ سب ایک ہی ہے بیس والا تیس والا نہیں ہے بچوں کو دو پہ ہاں اٹھاتے جاؤ جو اٹھاتے جاؤ ادھر ہوتے جاؤ سیڈ پہ ہوتے جاؤ سیڈ پہ ہوتے جاؤ جیسے لیتے جاؤ سیڈ پہ ہوتے جاؤ تھو اٹھا لو اٹھا لو اٹھالو اس کو بھی اٹھانے دو آگے دے دو صاحبہ کو دے دو آمین آگے 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 یہ ادھر ہے ادھر دے ہو صاحبہ بابی دوسرا وہ کون ہے صدیق صدیق اٹھاؤ بڑا بڑا اٹھایا یا آدھا اٹھا لیا ہے صاحبہ لے گئے صاحبہ نے کوئی رہ تو نہیں گیا اچھا ادھر یہ کئی دے دیں اچھا اس کے بعد مجھے بھی کھلا دیں یہ نہ ہو کہ مجھے بھلا دیں مجھے بھی کھلا دیں اور آپ خود بھی اٹھا لیں آپ بکھا لیں اور جو ہے مہید دین کے گھر میں بھیج دیں نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں ہے امی اور ابو کو وہ امی اور ابو کے طبیعہ صحیح نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ مصفرہ بھی ہے جو بھی ہے احمد بھائی امی ابو اور مہید دین کی وائف بچے سے سب تھاکا کھل گئے اور صویرہ جو نہیں آیا نا جو نہیں ہے تو ان کے لئے دینے گئے تو یہ کس چیز کی مٹھائی آپ نے کھائی ہے ابھی جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ مٹھائی جو ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک چینل بنایا تھا نادیا ویلیج فوڈ کے نیم کا جو کہ اس کے بہن بھائیوں نے اتنی سپورٹ کی تھی کہ وہ اس کے سسکرائبر بھی پورے ہو چکے تھے وائچ ٹیم مکمل ہو چکا تھا ہم نے جب اپلائی کی تھی وہ چینل جو ہے ہمارا ختم ہو گیا تھا جب وہ چینل ہمارا ختم ہوا تو ہمیں نے کافی پریشانی بنی نادیا جو ہے دو دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا پریشانی کی وجہ تھا تو پھر جو ہے اس کے بعد میں نے مشورہ کیا ہے کہ کیوں نہ اس نیم کا اور چینل بنیا جائے پھر نادیا ویلیج فوڈ کا اسی نیم کا اور ہم نے بنا لیا لیکن وہ جب سارچ کرتے تھے اس پرانے چینل پر چلے جاتا تھا جو کہ منوٹیز نہیں ہوتا تھا تو اس چینل کو میں نے کار دیا تھا ڈیلیڈ کہ اس کو ڈیلیڈ کروں گا پھر جو ہے نیو چینل پر بھین بھائی آئیں گے کیونکہ ان کے سارچ میں آ جائے گا جب میں نے نیو بنایا ہے دس سے پندرہ دن کے اندر اندر بھین بھائی انہوں نے اتنی سپورٹ کی ہے کہ الحمدللہ اس کا چینل وہ سسکریبر بھی پورے ہوئے وارڈ ٹیم بھی پورا ہوا اور اپلائی کی ہے چینل جو ہے اس کا منوٹیز بھی ہو چکا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا ہے کہ مٹھائی کا جو ہے وہ تو حق بنتا ہے خیر مبارک جی خیر مبارک خیر مبارک نادیا کو دو مبارک خیر مبارک خیر مبارک جی خیر مبارک تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ مٹھائی جو ہے وہ جو ہے بانٹ لیتے ہیں تاکہ بھین بھائیوں کی ایسے سپورٹ چاہیے انشاءاللہ مٹھائیاں تو پھر چلتی رہیں گے لیکن بھین بھائیوں سے میں اتنا کہوں گا کہ جتنی انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چینل پہ ہم انہوں کو کہا ہے کہ نادیا ویلی فوڈ پہ آئیں انہوں نے پندرہ بیس جن کے اندر اس کا مکمل واج ٹیم پورا کرایا اس کے بعد جو ہے سسکرائبر وہ تو ایڈسن نہیں بنا اتراز لگا ایڈسن بھلاک ہو گیا اس کا نہیں بن پایا تو جب دوسرا چینل بنائے بھین بھائیوں نے اس سے بھی زیادہ سپورٹ کر دی کہ جو ہے نا جلتی جلتی سے ہاں جی پھر الحمدللہ آج دوسرا تیسرا دن چینل منوٹیز ہوا ہے پھر ہم جو ہے نا ادھر کام میں بیزی تھے تو آج ہم نے یہ کام بند کیا تھا تو میں نے کہا آج نہ مٹھائی بانڈ دیتے ہیں اور ویڈیو یہی پر جو ہے ہماری مکمل ہو چکی ہے ویڈیو کا بھی اینڈ کر دیتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو نادیا ویلیج فوڈ کو زیادہ سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار